کوئٹا میں آدل بازائی کے پلازے پر سرکاری مشینری پہنچی اور اس پلازے کو توڑا جا رہا تھا پھر آدل بازائی کے گھر کے باہر مشینری پہنچ گئی اور اب کی بار حملہ آدل بازائی کے گھر پر ہونا تھا لیکن آدل بازائی کہاں ہے اور اسے یہ انتقام کیوں لیا جا رہا تھا ماملہ وہی آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے حوالے سے تھا لیکن اب اس سے اگلی کاروائی کی جا رہی ہے آدل بازائی نے ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا تو میاں محمد نواز شریف نے سپیکر قومی اسمبلی کو آدل بازائی کے خلاف خط لکھ دیا جس کے مطابق کاروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے آدل بازائی نے ترمیم کی مخالفت کیوں کی ہے اس پر اب اس کے خلاف مزید گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے پیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے الیکشن کمیشن کو ایک خط اور آدل بازائی کیوں نہ اہل کرنے کے لیے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے پی ایم ایل این کے صدر نواز شریف نے آدل بازائی کے خلاف ریفرنس پیکر کو بھیجوایا تھا جس کے بعد الیکشن کمیشن اور پھر سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور آدل بازائی کو اس کی نشست سے نہ اہل کیا جائے گا پیکر قومی اسمبلی کے اس خط میں لکھا ہے کہ قومی اسمبلی کے رکن آدل بازائی نے پارٹی ہیڈ نواز شریف کی ڈائریکشن کے برخلاف ووٹنگ میں شامل نہ ہو کر ایسی حرکت کی ہے جس پر انہیں ڈی سیڈ کر دینا چاہیے جبکہ آدل بازائی کا شاہد خٹک کے ساتھ ایک پیغام بھی سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اب بھی کھڑا ہوں اور مزید آگے بھی عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا یاد رہے کہ نواز شریف نے اس سے پہلے آدل بازائی کے خلاف ایک ریفرنس بھیج رکھا تھا آدل بازائی پی ایم ایل این میں تھے لیکن آئینی ترمیم کے معاملے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پر ووٹ نہیں ڈالیں گے جس کے بعد نواز شریف نے ریفرنس پھیجا ایک موقع پر عطا تارڈ نے اسمبلی میں شاہد خٹک سے مزاک مزاک میں یہ کہا کہ آئینی ترمیم پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لوگ اغوا کر رکھے ہیں ہمارا آدل بازائی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ ہمارا رابطہ کروا دیں ہم آپ کے کسی بندے کو نہیں پکڑیں گے شاہد خٹک نے کہا کہ آپ خود ڈھونڈیے آدل بازائی ہمارے پاس تو نہیں ہے البتہ کوئیٹا میں آدل بازائی کے پلازے کے باہر مشینری کا پہنچنا گھر کے باہر مشینری کا پہنچنا اور ایک ہی مطالبہ کرنا کے آ کر ووٹ دو یہ واضح کر رہا ہے کہ حکومت کے پاس آخری وقت تک بھی نمبر پورے نہیں تھے اب معاملہ اور ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس بنیاد پر آدل بازائی کے خلاف کاروائی ہوگی ادھر سینٹ میں دو ووٹ دینے پر بی این پی مینگل کے دونوں سینٹر سے اختر مینگل نے استیفہ مانگ لیا ہے تو جن پانچ لوگوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ ووٹ دیا قومی اسمبلی میں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی کب ہوگی اور سپیکر ان کے خلاف کب خط لکھیں گے